السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں بنگلور سے ہوں میرے نام بلال رحمان ہے سوال یہ ہے کہ میرا سالہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے پہچان کے لوگ میرے سالہ کے نائٹ سفٹ میں جانے کے بعد جب میرا سالہ کا نائٹ سفٹ جیوٹی ہوتا ہے اس کے پہچان کے لوگ الگ الگ ٹیم پہ الگ الگ آدمی آکے اس کی وائف سے ملتا ہے اور نائٹ میں ہی ملتا ہے تو اور دوسرا میرے چاچا میرے سالہ کا چاچا جات سالہ یعنی میرے سالہ کی وائف کا جو چاچا جات بھائی ہے وہ بھی رات کو ہی آتا ہے اور رات بھر رہتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے تو میں نے شکایت کی اپنے سسور سے اور اپنے سالہ سے کہ آپ لوگوں کے غیر موجودگی میں کوئی لڑکا لڑکا لوگ آتا ہے رہتا ہے اور جاتا ہے تو میرا سسور میرا سالہ بولا اس اب ہماری مرضی سے ہوتا ہے آپ اس کا ڈینشن نہ لیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دیوس ہیں اور مجھے آپ لوگ سے کوئی ناتا رشتہ نہیں رکھنا ہے تو جو میں نے ان لوگوں سے ناتا رشتہ توڑا ہے تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا ایسی حالات میں اس کا جواب دے جناب قرآن حدیث سے جواب دے جزاکاللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بڑھ کر دے یہ ہمارے بلال بھائی ہیں بنگلور سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کا کوئی شخص ہے قریبی شخص ہے جو رشتے میں ان کا سالہ لگتا ہے وہ جب کام پہ جاتا ہے تو ان کے سالے کی جو بیوی ہے وہ گھر پہ تنہا ہوتی ہیں اور اس حالت میں جب شوہر گھر پہ موجود نہیں ان کی بیوی اکیلے ہے تو ان کی بیوی سے ملنے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے یعنی وہ شوہر کا کوئی رشتدار شوہر کا بھائی یا لڑکی کے چچا کے لڑکی یا لڑکی کا رشتدار یعنی ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کے محرم نہیں ہیں یعنی جن سے شادی جائز ہے تو ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جیسا کہ بھائی صاحب کے سوال سے واضح ہے کیونکہ انہیں اس پر اعتراض ہیں اور ضائع سے بات اگر کوئی محرم ہے تو اس پر اعتراض کی بنجائش نہیں ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ جب میں نے اس پر اعتراض کیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی فائملی کے جن لوگوں سے انہوں نے کانٹٹ کیا کیسا نہیں ہونا چاہی تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری مرجی سے ہو رہا ہے تو اس پر بلال بھائی کو گصہ آیا یا کیا ہوا انہوں نے قطع تعلق کیا کہ بھائی یہ تو دیوس لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایسا کرنا کیسا ہے تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں پہلی بات تو آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ اور دوسرا کی آپ کے سالے کا جو رویہ ہے اس پر وہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور شادشدہ ہے اور اپنی بیوی کے پاس کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت دیتا ہے یہ حقیقت میں بے غیرتی کے بات ہے اور صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایسی عورتوں کے پاس آتے ہیں جو تنہا ہیں جن کے گھر پہ ان کے باپ نہیں ان کے شہر نہیں اور آ کے ان سے ملتے جلتے ہیں تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے نہ شہر کے لیے جائز ہے کہ اس طرح سے علاو کرے بیوی کو اور نہ بیوی کو جائز ہے کہ اپنے پاس کسی کو آنے دے یا اس طرح جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے دیکھیں اس تعلق سے ایک حدیث ہے کتب ستہ میں بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے میں سننت ترمیزی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سننت ترمیزی حدیث نمبر 1171 اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اب مراد یہ ہے کہ اجنبی جو عورتیں ہیں اجنبی خواتی ہیں جن سے شادی ممکن ہے ان کے پاس مجھایا کرو فقال رجل من الانسار تو انسار کے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت الحموہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر شوہر کا کوئی رشتے دار قریب جائے مطلب یہ کہ کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کا رشتے دار جائے حمو کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا قریبی رشتے دار جیسے شوہر کا بھائی جس کو ہماری دیور بولتے ہیں یا اسی طرح سے اور بھی شوہر کا کوئی اور رشتے دار تو الحمو کا ایک قریبی معنی جو ہے وہ دیور آتا ہے شوہر کا ایک قریبی رشتے دار اس کا بھائی ہوتا ہے لیکن شہر کا کوئی بھی رشتدار ہو وہ سب اس میں آ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ ہوا تھا کہ شہر کے جو اقارب ہیں شہر کے جو رشتدار لوگ ہیں کیا وہ بھی شہر کی بیوی کے پاس نہیں آ جا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الحمع الموت کہ شہر کا قریب رشتدار تو موت ہے یعنی وہ تو اور باعثی فطرہ ہے اس کو تو اور نہیں آنا چاہیے اور اسی طرح سے آگے امام ترمیز رحم اللہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں کہ لَا يَخْلُؤَنَّ رَجْلٌ بِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَارِتُهُمَا الشَّيْطَانُ کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی عورت سے خلوت میں ملتا ہے یعنی ایک شخص ایک ایسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے جو اس کا محرم نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ تیسرا وہاں پہ شیطان بھی ہوتا ہے ان دونوں کے دلوں میں وسوس سے ڈالتا ہے اور برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ بلکل غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایسے شخص کا آنا جانا ہو جو اس کا محرم نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ شہر کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے بیوی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے اور جو جا رہا ہے اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ہماری اجازت سے ایسا ہو رہا بھئی آپ کی اجازت نہیں اللہ اس کے رسول کا فرمان چلنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اجازت ہے تو غلط چیز جائز ہو جائے گی بھئی اگر کوئی بے غیرت شخص کسی کو اجازت دے دے کہ وہ جائے اس کی بیوی سے مسافہ کرے اس کی بیوی سے بوسکنار ہو حتیٰ کہ اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ یہ غلط کام صحیح ہو جائے گا بھئی گناہ کی اجازت دینے والا دوسرا کون ہوتا ہے تو شریعت میں جو چیز ناجائز ہے حرام ہے وہ کسی کے اجازت دینے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی تو آپ نے اگر ان کو ٹوکا کی یہ کام غلط ہو رہا تو ان کا یہ کہنا کہ ہماری رضا مندی سے ہو رہا ہے یعنی ہماری سہمتی سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ جواب بلکل انتہائی غیر معقول جواب ہے یہ کونسا جواب ہوا کہ آپ کی سہمتی سے کیا گناہ کا کام ہو سکتا ہے تو یہ کونسا جواب ہے یعنی آپ کی سہمتی سے کیا کوئی کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ آپ کی سہمتی کی ویسے حلال ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں تو بہرحال یہ غلط کام ہے اور اس پہ ٹوکنا بلکل بجا ہے ان حضرات کا یہ عذر پیش کرنا کہ ہماری سہمتی سے ہو رہا ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات یہ کہ آپ کا قطع تعلق کر لینا اس بات پر تو یہ مناسب نہیں ہے بھائی آپ کے قطع تعلق سے کیا فرق پڑنے والا دیکھیں جب بھی بائیکارٹ کی بات ہونا تو وہاں پہ ایک چیز ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بائیکارٹ سے کچھ فرق پڑنے والا ہے کی نہیں پڑنے والا ہے اگر آپ کے بائیکارٹ کرنے سے آپ کے قطع تعلق سے سامنے والے کے اندر تبدیلی آنے کا امکان ہے تب تو آپ کے بائیکارٹ کا کوئی فائدہ ہے لیکن آپ کے بائیکارٹ سے ان پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں بائیکارٹ کرنا اس کا کیا فائدہ آپ کو کیا فائدہ یا ان کو کیا فائدہ بائیکارٹ کی گنجائش تب ہو سکتی جب اس کی پیچھے کوئی فائدہ ہو آپ نے ان کو بتایا انہوں نے نہیں مانا آپ نے بائیکارٹ کر دیا آپ نے ان سے بات چیز بند کر دیا آپ کو ملا کیا کہ ان کو کیا ملا آپ کے اس فیصلے سے کس کو کیا بینیفٹ ملا کیا فائدہ ہوا وہ آپ جرہ غور کریں کہ آپ کا کچھ فائدہ ہوا یا ان کا کچھ فائدہ ہوا سماج کا کچھ فائدہ ہوا وہ برائی رکھی یا ویسے ہوتی رہی یہ بھی بہت غیر معقول فیصلہ ہے کہ آج ایک آدمی بس بائیکارڈ کر لیتا ہے بغیر یہ سوچیں سمجھے کہ اس کے بائیکارڈ کا کوئی اثر ہونے والا ہے کی نہیں دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بائیکارڈ کیا باتچیت بند کی لیکن ان کو شکی معلوم تھا کہ ہماری باتچیت بند کرنے سے اس کے مصبت نتائج سامنے آئیں گے ایک اچھا میسج جائے گا لوگوں کی اصلاح ہوگی تو ان لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا لیکن آپ کا یہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر بائیکارڈ کرتے ہیں یا کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں تو آپ کے قطع تعلق سے زرہ برابر فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو جب آپ کے قطع تعلق سے جہاں پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے وہاں پہ قطع تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے قطع تعلق کے بجائے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے بار بار سمجھانا چاہیے بار بار بتانا چاہیے تاکہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کبھی بات دل میں اتر جائے پیار محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ مسئلت کے ساتھ جو صحیح بات ہے وہ پیش کرتے رہنا چاہیے چاہے مانے چاہے نہ مانے لیکن یہ کیا آپ نے کوئی بات کہی انہوں نے نہیں مانا تو قدر تعلق کر لینا اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہونا آپ کو نہ ان کو تو یہ چیز مناسب نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا